آج میں پامسٹ کے پاس مجود ہوں مریان نواز اور سنم جوید کون جیتے گا اس مقابلے میں کہ دوہزار چوبیس جو ہے دو دو پلس دو پلس چار اس کا ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ بنتا ہے آپ کا خان صاحب کا عدد بھی آٹھ ہے اور آٹھ کا مطلب ہے انقلابی تبدیلیاں یہاں پر آپ کی باہر انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ ڈیلز ہوں گی پیسہ آئے گا کہ منگھائی جو ہے وہ بھی کم ہوگی غریب جو ہے وہ غریب ہوتا گیا اور امیر جو ہے وہ امیر ہوتا گیا جو میڈل کلاس ہے وہ غریبی اور امیری کے بیس میں پھستا گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دوہزار چوبیس میں کلیر ہونے والی سنم جوید جو ہے بھی اریسٹ ہے گرفتار کیے گیا جیل میں ہے کارڈز کیا کہتے ہیں وہ کب تک بائی راجیں گی بلکل جی سنم جوید الیکشن میں حصہ لیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ڈیل کے تحت یہ حصہ جو ہے وہ لیں گی الیکشن میں یہ مریم نواز اور سنم جوید جو ہے یہ مدد مقابل ہیں ان میں سے کس کا پلرہ باری دیکھتے ہیں مریم نواز کے چاند سے زیادہ نظر آتے ہیں السلام علیکم ناظرین میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پنجاب ناظرین آج میں پامسٹ کے پاس مجود ہوں میرے ساتھ ارچ حماد جو ہیں وہ مجود ہیں ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر سیاست جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے مریم نواز اور سنم جوید کس کا مقابلہ جو ہے کون جیتے گا اس مقابلے میں کس کو سیٹ ملے گی ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آخر یہ ان کا جو علم ہے وہ کیا کہتا ہے اس حوالے سے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ الحمدللہ عثمان بھئی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور مجھے اپنے شوہ پر بھلایا اور جو ٹوپک آپ لے کے آئے ہیں میں ناظرین کو سب سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ دوہزار چوبیس جو ہے اگر ہم اس کو نیمرالوجی کے حساب سے دیکھیں تو دو پلس دو پلس چار تو اس کا ٹوٹل جو ہے وہ آٹھ بنتا ہے اب آٹھ کا جو عدد ہے وہ تخت یا تختہ آپ کا پاکستان کا عدد بھی آٹھ ہے آپ کا خان صاحب کا عدد بھی آٹھ ہے اور آٹھ کا مطلب ہے انقلابی تبدیلیاں اگر پاکستان کی قوم نے پاکستان نے اگر اپنے اتحاز سے اپنی پہلے کی سیاست سے اگر سبق حاصل نہ کیا تو یہ موقع اور یہ جو تاریخ ہے دوہزار چوبیس کی یہ دوبارہ نہیں ملے گی آٹھ ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے پاکستان کی ایمپلائیمنٹ کے حوالے سے آپ کے جو بڑے ہی زبردست امپورٹنٹ مہینے ہیں اس سال کے ایک آپ کا مارچ کا مہینہ ایک آپ کا جون کا مہینہ ایک آپ کا اگست کا مہینہ اور ایک آپ کا ڈیسمبر کا مہینہ دوہزار چوبیس کا بہت امپورٹنٹ نظر آتا ہے جیسے جیسے یہ سال گزرتا جائے گا پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت بڑا ریلیف ملنے والا ہے یہاں پر آپ کی باہر انٹرنیشنل لوگوں کے ساتھ ڈیلز ہوں گی پیسہ آئے گا آپ کو پیٹرولیم کے لحاظ سے پیٹرولیم کے حوالے سے بہت بڑا بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ ملنے والا ہے اور امپلائیمنٹ کے جو جو چانسز ہیں جو ایک ہمیشہ ہم نے اپنی آنے والی یوت سے سنا ہے کہ جوب نہیں مل رہی کاروبار نہیں ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ مارچ کے مہینے کے بعد بہتر ہونے والی ہیں یہ بتا جے گا سب سے امپورٹنٹ کہ منگہائی جو ہے وہ بھی کم ہوگی بلکل کم ہوگی اور مہنگائی کی جو فلکچویشن جو دوہزار تیس میں رہی ہے اس کے اوپر کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کی حکومت اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ایک جو گرب نہیں بن پا رہی تھی دوہزار تیس میں تو دوہزار چوبیس میں وہ گرب بنتی ہوئی نظر آتی ہے اور دوہزار چوبیس میں جو منگائی ہوئی ہے اس کا جو چارٹ ہے وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے بے شک دوہزار چوبیس میں پاکستان کو ایک اچھا حکمران ملنے کے چانسز نظر آتے ہیں اور یہ جو اب الیکشنز کے بعد حکومت آئے گی تو یہ حکومت کوئی ویک حکومت نہیں ہوگی یہ بہت بڑے بڑے رسک لے کے بہت بڑے بڑے چانسز لے کے کچھ نئی پالیسیز بنائیں گی پاکستان کے لیے پاکستانیوں کے لیے تاکہ عوام کو جو ہے وہ ریلیف ملیں عوام جو ہے وہ پہلے ہی آپ کی دوہزار تئیس کی جو صورتحال ساری رہی آپ کا بڑا ہی نو مہی کا جو واقعہ ہوا پھر اس کے بعد آپ کا پیٹرول کا بہران پھر اس کے بعد پیٹرول کی قیمتوں میں ایک دم سے اتنا بڑا اضافہ پھر مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ گی غریب جو ہے وہ غریب ہوتا گیا اور امیر جو ہے وہ امیر ہوتا گیا جو میڈل کلاس ہے وہ غریبی اور امیری کے بیس میں پستا گیا تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جیل میں آئے کیا لگتا ہے آپ کے کارڈ کیا کہتے ہیں وہ کب تک باہر آجیں گی باہر آئیں گی یا نہیں آئیں گی یہاں اندر بیٹھ کے ہی الیکشن لڑیں گی اور الیکشن جیت جائیں گی اس کے بعد جو ہے وہ سیٹ پہ بیٹھیں گی آ کے اور پھر سارے معاملات کریں گی کیا کہتے ہیں آپ کے کارڈ سنم جاوید کی انرجی جو ہے وہ کیا کہتی ہے سنم جاوید کی جو کرنٹ انرجی ہے وہ کیا نظر آتی ہے ہم تیرو کارڈ سے پوچھتے ہیں کہ سنم جعوید کیا الیکشنز میں حصہ لیں گی کیا سنم جعوید الیکشنز میں حصہ لیں گی بلکل جی سنم جعوید الیکشنز میں حصہ لیتی ہوئی نظر آتی ہیں اور کوئی نہ کوئی ڈیل کے تحت یہ حصہ جو ہے وہ لیں گی اور ان کی کسی نہ کسی کے ساتھ آلریڈی گفتگو جو ہے انڈر در ٹیبل چال رہی ہے اور کوئی نہ کوئی اگر آپ کو میڈیا میں یا ٹی وی پہ اگر یہ دکھائی دے رہا ہے کہ سنم جعوید بہت زیادہ مشکل میں ہوں گی لیکن مشکل تو دور دور تک ان کے لیے کوئی بھی نظر نہیں آرہی یہ انہوں نے انڈر در ٹیبل بہت ساری لوگوں کے ساتھ بلکہ مذاکرات ایک ڈیل جو ہے ان کی فائنل ہوگی ہے اس کے لیے سنم جعوید جو ہیں وہ آپ کو دوبارہ سے میڈیا پہ اس طرح سے نظر آنے لگی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ الیکشن لڑنے سے پہلے یہ کوئی اس طرح کی ڈیل کریں کہ الیکشن لڑنے کے بعد یہ باہر چلی جائے چانسز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں یہ باہر کنٹری آؤٹ آف کنٹری میں اس کے علاوہ الیکشن میں یہ مریم نواز اور سنم جوید جو ہے یہ مدد مقابل ہیں ان میں سے کس کا پلرہ باری دیکھتے ہیں مریم نواز جیتے گی یا سنم جوید جو ہے اس کو اب بھی ان ہوتے دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو ہم دونوں کے کارڈز نکالتے ہیں اور دونوں کے کارڈز نکال کے کمپیر کرتے ہیں کہ سنم جوید سنم جوید جو ہیں کیا وہ مریم نواز کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں تو کیا جیتی ہوئی نظر آتی ہیں کیا سنم جوید الیکشن جیتی ہوئی نظر آتی ہیں کیا سنم جوید الیکشن جیتی ہوئی نظر آتی ہیں تو کیا مریم نواز الیکشن جیتی ہوئی نظر آتی ہیں کیا مریم نواز الیکشن جیتی ہوئی نظر آتی ہیں مریم نواز کے چانسیں زیادہ نظر آتے ہیں جیسا کہ میں نے کہا کہ سنم جعوید نے ایک ڈیل جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ پوری کر لی ہے لیکن اور بہت ساری ڈیلوں کے اوپر بات چیز چل رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن لڑنے سے پہلے یا الیکشن لڑنے کے بعد سنم جعوید جو ہیں وہ باہر کے ملک چلی جائیں کیونکہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی ڈیل ہو رہی ہے جن کو ان کو آفر دی جاری ہے کہ آپ جو ہیں آپ ایک نئے دور کا اور نئی زندگی کا آغاز کریں پاکستان میں نہیں لیکن باہر جا کے تو یہاں پر جو کارڈز کی انرجی آ رہی ہے مریم نواز جو ہیں وہ الیکشن جیتی ہوئی نظر آتی ہے سنم جعوید کے مقابلے میں اور سنم جعوید جو ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری چلے جائیں گے ہاں جی یہی آ رہا ہے الیکشن بھی نہیں جیتیں گے الیکشن بہت کلوز مارجن سمجھ لیں کہ ہاں جی سمجھ لیں کہ ایٹی پرسنٹ جو ہیں وہ سنم جعوید ہے اور ٹوئنٹی پرسنٹ جو ہے وہ مریم نواز ہے یہ جو علم ہے ٹیرو کارڈز کا اس حوالے سے یہ جو آپ پیشنگوئی کرتے ہیں کیا یہ سچ ہوتی ہے اس حوالے سے بتا جیے گا کیونکہ ناظرین جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ بہت سارے ناظرین جو ہیں ان کو اس کارڈز کا نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون سی جو ہے یہ ایک پیشنگوئی ہوتی ہے اس میں ہے کیا دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہر چیز پر قادر ہیں تو آپ پیشنگوئی یا جو انرجی جو ہے جو کارڈز کے تھوڑھ نکل رہی ہوتی ہے تو یہ انرجی جو ہے یہ تب ہی ممکن ہے جب کسی اللہ والے کا ہاتھ آپ کے پیچھے ہو جب کسی اللہ والے کی دعا جو ہے وہ آپ لوگوں کے پیچھے ہو بہت سارے لوگوں کا ایک غلط کونسپٹ بناو ہے کہ یہ شرک ہے یا یہ غلط ہے یہ علم جو ہے مستقبل کا جو علم ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ کو غیب کا علم ہوتا ہے لیکن میں ایک یہ چیز کلیریفائی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو علم ہے ٹیرو کارڈ کا یہ آپ کا پاتھ ڈیفائن کرتی ہے یہ آپ کا فیوچر نہیں بتاتی اس کی مثال اس طرح سے ہے کہ اگر آپ سیڈیاں چاڑے ہیں تو آپ کسی کو بھیجیں گے پہلے کہ جاؤ دیکھ کے سیڈیوں میں گاند تو نہیں ہیں جو مہمان آنے والے ہیں یا جو چیزیں آنے والی ہیں ان کا رستہ تو آپ کلیر کریں گے جو گاند ہوگا سیڈیوں میں وہ آپ کسی کو بھیجیں گے وہ گاند جا کے کلیر کرے گا پھر وہ آ کے آپ کو بتائے گا کہ ہاں جی گاند وغیرہ جو ہے وہ صاف ہو گیا ٹیرو کارڈ جس رستے پر جس پاتھ پر جو بندہ یا انسان ہے وہ چل رہا ہوتا ہے ٹیرو کارڈ وہ انرجی اس کی پک کرتے ہیں اور وہ انرجی اس کو بتاتی ہے کہ آپ بھائی جان جس رستے پر چل رہے ہیں کیا وہ رستہ آپ کی فیور میں جائے گا یا نہیں جائے گا بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم نے کاروبار سٹارٹ کرنا ہے تو کیا ہم یہ کاروبار سٹارٹ کریں ایڈوائیس ہوتی ہے یہ اور بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ایک پروپوزل آیا ہے رشتہ آیا ہے تو کیا ہمیں ہاں کرنی چاہیے یا نہ کرنی چاہیے اب یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں تو میرا خیال ہے جو پاتھ ہم لوگ ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہم خود سے نہیں کہہ رہے ہوتے جو انرجی آ رہی ہوتی ہے یہ انرجی جو ہے یہ ہمیں ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمیں ان کی دعاوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ملی ہوتی ہے ناظرین آپ نے ایرج بھائی جو ہے ان کے سارے گفتگو سنی ان کا یہ کہنا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ جیتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور سنم جوید جو ہے ان کی ڈیل ہو جائے گی وہ آؤٹ آف کنٹری چلی جائیں گی تھوڑے سے مارجن سے جو ہے وہ ہار جائیں گی مطلب ان کے جو نمبرز ہیں وہ کم ہوں گے مریم نواز کے نمبرز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے وقت بتائے گا کون جو ہے سیڈ پہ بیٹھتا ہے کس کا پلڑا جو ہے وہ باری ہوگا آپ اس ویڈیو کے وحلے سے کیا کہتے ہیں اپنی جو قیمتی رائے اس کا ظہار کومنٹ سیکھنے میں زور کیجئے گا اسے کے ساتھ اپنے میں زبان کو اجازت دیجئے دیکھتے رہیے میرا پنجاب تب تک کے لیے اللہ ہنے کے بعد